آج سے کوئی سو ڈیڑھ سو سال پہلے تک لاہور شہر دریائے راوی کے کنارے صرف ایک مرکزی فصیل اور تیرہ دروازوں کے درمیان واقع تھا کوئی دو اڑھائی مربع کلومیٹر رکبے پر محیط اس لاہور شہر کو وال سٹی کہا جاتا ہے یہ فصیل بند قتیم لاہور آج بھی قائم و دائم ہے اس زمانے میں شہر سے اندر باہر آنے جانے کے لیے بارہ دروازے اور اس کلابند شہر کا کورا باہر پھینکنے کے لیے تیرہ موری دروازہ بنایا گیا تھا تقریباً چار صدیاں گزرنے کے بعد ان دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی اپنی سو فیصد اصل حالت میں وجود نہیں جبکہ بعض دروازی تو اپنا وجود ہی گھو بیٹے تاہم چھ دروازے ایسے ہیں کہ جنہیں پچھلی ایک صدی میں اصلینوں تعمیر کیا گیا ان دروازوں میں لہاری، بھارٹی، دہلی، کشمیری، روشنائی اور شیرہ والا گیٹ شامل ہیں اندرون شہر لاہور کی رنگینیوں اور ان تیرہ دروازوں کے اندر پھلنے پھولنے والی کئی سو سال پرانی تحزیب و ثقافت کے رنگ آج بھی ان دروازوں کے آس پاس کسی نہ کسی حالت میں زندہ ہیں کہا جاتا ہے کہ موچی دروازے کا اصل نام تو بادشاہ اکبر کے دور میں ایک محافظ پندت موٹی رام کے نام پر موٹی دروازہ رکھا گیا تاہم رنجید سنگ کے دور حکومت میں یہ نام بدل کر پہلے موچی اور پھر موچی ہو گیا آج بھی اسے موچی دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بارونک دروازہ یوند و صفحہ ہستی سے مٹ شکا ہے تاہم ماضی میں اس کے قرب و جوار میں ہونے والے سیاسی جلسوں کی وجہ سے اسے پورے ملک میں جانا جاتا ہے موچی دروازے کے آس پاس مغل دور کی چند مشہور حویلیاں بھی موجود ہیں ان میں مبارک حویلی، نصار حویلی اور لال حویلی قابل ذکر ہیں لوہاری دروازہ شہنچہ جلال الدین اکبر کے اہد میں تعمیر کردہ شہر کی دیوار کا سب سے پرانا دروازہ لوہاری کہلاتا تھا اس دروازے کا اصل نام درحقیقت لاہور دروازہ تھا جو بگڑ کر لوہاری ہو گیا اس دروازے کا رخ اس سمانے میں مرکزی علاقہ سمجھ جانے والے اچھرا کی جانب ہونے کی وجہ سے لاہور دروازہ رکھا گیا تھا برے سغیر کا پہلا مسلمان حکمران خطب الدین ایبک کا مظہار اس دروازے کے این صاحب نے واقع ہے برطانوی اہد میں لاہور کے کئی دروازوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تاہم لوہاری واحد دروازہ تھا جو اپنی اصل شکل میں برقرار رہا اور اب یہ شہر کا ایک مصروف ترین کاروباری علاقہ سمجھ جاتا ہے جہاں اکثر پیدل چلنا بھی آسان ثابت نہیں ہوتا جبکہ اس کے ساتھ ہی لاہور کا مصروف ترین انارکلی بازار ہے شاہ عالمی دروازہ شاہ عالم سے بگڑ کر شاہ عالمی کے نام سے مشہور ہونے والا یہ دروازہ لاہور کی مصروف ترین اور مالیاتی لحاظ سے بہت معروف مارکیٹوں کے درمیان واقع تھا تاہم زمانے کی دستبورت کے نتیجے میں یہ منحدم ہو چکا ہے اس دروازے کا نام اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم پر رکھا گیا تھا جو پنجاب میں اپنی سغاوت کی ویس سے بہت معروف تھا برسگیر کی تقسیم کے دوران اسے جلا کر خاک کر دیا گیا اور اب صرف اس کا نام ہی باقی رہ گیا ہے شاہ عالمی کے علاقے میں کئی یادگاریں، حویلیاں اور قدیمی بازار واقع ہیں ان میں رنگ محل، سوغہ بازار اور کنالی بازار وغیرہ قابلے ذکر ہیں ایشیا کی بڑی کلاث مارکیٹ، آزم کلاث مارکیٹ بھی اسی علاقے میں واقع ہے اسی طرح سنہری مسجد اور انچی مسجد جیسی تاریخی مساجد بھی یہی واقع ہیں کشمیری دروازہ چونکہ اس دروازے کا رخ وادی کشمیر کی جانب ہے تو اسی لیے اسے کشمیری دروازے کا نام دیا گیا اس دروازے کے اندر کشمیری بازار کے نام سے ایک مشہور مارکیٹ موجود ہے جبکہ تنگلیوں میں بھی متدد مارکیٹیں قائم ہیں یہی سے ایک سڑک تاریخی وزیرخہ مسجد جاتی ہے جبکہ دوسری سڑک آزم کلاث مارکیٹ تک لے جاتی ہے اصل دروازہ تو کب کا منہدم ہو چکا اس کی جگہ بنائے گئے نئے دروازے کی حالت بھی خاصی خراب ہے دہلی دروازہ لاہور کے مشہور ترین دروازوں میں سے ایک دہلی دروازہ مغلبادشاہ اکبر نے تعمیر کر آیا تھا یہ شہر کی فصیل کے مشرق میں واقع تھا چونکہ اس دروازے کا رخ دہلی کی جانب تھا اس لیے اس کا نام دہلی دروازہ ہی رکھ دیا گیا زمانہ قدیم میں یہ لاہور کا مصروف ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا جبکہ اس کے بائیں جارب انتہائی خوبصورت شاہی حمام اور مسیح وزیر خان واقع ہیں جو کسی قدر اصل حالت میں باقی ہیں اور اہد مولیہ کی شاندار چھلک پیش کر رہے ہیں دروازے کے اندر متعدد تاریخی امارات پرانی گلیاں اور لنڈا بازار ہیں یہاں موجود پرانی حوالیاں دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں شہر کی دیوار کے مشکی سمت میں واقع اکبر دروازے کا نام مغل باشا جلال الدین محمد اکبر کے نام پر رکھا گیا اگر جب تانوی اہد میں اس دروازے کی دوبارہ تعمیروں نے ہوئی تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے یہاں اجناس سے متعلق لاہور کی سب سے بڑی اکبری بندی واقع ہے اکبری دروازے کے ادگرد قدیم حویلیاں اور یادگاریں بھی اپنا وجود کھو بیٹھی ہیں اور اب یہاں جا بجا پلازے اور دکانیں ہی نظر آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمود غزرنوی نے راجہ جیپال کو شکست دی تو یہاں موجود دروازے کو راجپود قبیل بھاٹ یا بھٹی کا نام دیا گیا جسے مغل باشا اکبر نے اپنے اہد میں دوبارہ تعمیر کر آیا یہ شہر کی دیوار کے مغربی سمت میں واقع ہے اور یہ اپنے مخصوص لاہوری کھانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور یہاں چوبیس گھنٹے چٹپٹے کھانوں کے شکین افراد کی بھرمار رہتی ہے بھاٹی کے قریب ہی فقیر خانہ میزدین واقع ہے یہاں ہندوستان کے مختلف بادشاہتوں کے اہد کی یادگاریں رکھی گئی ہیں جبکہ بازار حکیمہ جیسی تاریخی مارکیٹ بھی اسی دروازے کے ساتھ موجود ہے علامہ اکبال بھی اندرون بھاٹی حکیمہ والا بازار میں رہا کرتے تھے مستی گیٹ شاہی قلعے کی پشت پہ واقع مستی گیٹ کا اصل نام مسجدی دروازہ تھا جو بگڑ کر مستی ہو گیا شہنچہ اکبر کی والدہ مریم زمانی کے نام سے منصوب مریم زمانی مسجد اسی دروازے میں واقع ہے تاہم کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ اس گیٹ کا نام یہاں متین ایک محافظ مستی بلوج کے نام پر رکھا گیا تھا ٹیکسالی گیٹ کا نام یہاں سکے ڈھالنے کے لیے موجود ٹیکسال کی وجہ سے پڑا تاہم آئی ٹیکسال اور دروازہ دونوں ہی غائب ہیں مگر ابھی بھی یہ جگہ کھانے پینے کے شوقین لاہوریوں کے لیے پسندیدہ مقام ہے یہاں پھجے کے پائے اور تاج محل حلوہ پوری کی دکانیں مشہور ہیں یہاں بیشتر افراد شیخ پوریا بازار سے خسے اور پشاوری چپل خریدنے کے لیے آتے ہیں اسی طرح پانی والا طلاب اور سک گردوارہ بھی اس دروازے کے قریبی واقع ہیں کسی زمانے میں یہاں پہ ہیرہ منڈی ہوا کرتی تھی لیکن اب یہاں فورڈ سٹریٹ کان کر دی گئی ہے یہ علاقہ کھانے پینے کے لیے لاہور شہر کے معروف ترین علاقوں میں سے ایک ہے روشنہی دروازہ لاہور شہر کی فصیل کی جنوبی سمت میں واقع یہ دروازہ شاہی کلے اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے یہ دروازہ دوسرے مغلیہ دور میں تعمیر شدہ دروازوں سے اونچا اور چوڑا ہے آرمگری دروازے کے بعد مغلیہ فوج میں شامل ہاتھیوں کا دستہ اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوا کرتا تھا اس دروازے سے ملک مہاراجہ رنجیس سنگھ کے عہد میں حضوری باغ افغانستان کے شاہ شجاہ سے مشہور کوہ نورہ چیننے کی خوشی میں تعمیر کیا گیا تھا شام کے وقت اس دروازے کو روشن کیا جاتا تھا اور اسی وجہ سے اسے روشنائی دروازہ کہا گیا شائر مشرق علامہ اقبال کا مزار اور رنجیس سنگھ کی سمادھی بھی اسی دروازے کے ایند سامنے حضوری باغ میں موجود ہیں خضری گیٹ یا شیرہ مالا گیٹ اسے پہلے خضری دروازے کا نام دیا گیا جس کی معروف وجہ بزرگ حضر خواجہ خضر علیاز تھے جنہیں امیر البحر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا تاہم مہاراجہ رنجیس سنگھ کے عہد میں اس کا نام تبدیل ہو گیا اور اب یہ شیرہ مالا گیٹ کہلاتا ہے اس دروازے کے اندر روایتی لاہوری طرز کی زندگی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں کے تنگ بازاروں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی اس دروازے کی جگہ نیا گیٹ تامل کیا گیا لیکن اس کی بھی موجودہ حالت انتہائی خستہ ہے اور اس کا پلستر اور رنگ مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے زکی یا یکی دروازہ مشرقی سمت میں واقع زکی دروازہ کا نام ایک شہید صوفی زکی کے نام پر رکھا گیا تاریخ میں رقم ہے کہ اس صوفی بزرگ نے شمال سے آنے والے تتاری حملہ آوروں کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا تھا اس لڑائی کے دوران ان کا سر کاٹ دیا گیا اور ان کا مزار اسی دروازے کے قریب موجود ہے اس دروازے کے ادگر متعدد حویلیاں اور مندر موجود ہیں جہاں اکثر سیاہوں کا رشت رہتا ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا